اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی مطن دیکھئے فصل الاستثنائی ینتیج من المتصلت وضع المقدم ورفع التالی ومن الحقیقیت وضع کل کمانعت الجمع ورفعه کمانعت الخلو وقد یختص باسم قیاس الخلف وہو ما یقصد به اثبات المطلوب بابطال نقیزه ومرجعه الاستثنائی وقترانی گزشتہ سبق میں قیاس استثنائی کا بیان چل رہا تھا آپ نے پڑھا کہ قیاس استثنائی جو ہے وہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے پہلا مقدمہ جو ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا حملیہ اور پھر جو مقدمہ شرطیہ ہے وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ مانعت الجمع بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ مانعت الخلو بھی ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے یہ قیاس استثنائی جو ہے یہ چار قسم پر ہو گیا یاد رکھئے یہ جو قیاس استثنائی ہوتا ہے اس میں جو دوسرا مقدمہ ہوتا ہے یہ کہیں باہر سے نہیں لیا جاتا یہ اسی مقدمہ شرطیہ جو پہلا مقدمہ ہے اسی سے لیا جاتا ہے یہ جو دوسرا مقدمہ ہے یہ اسی پہلے مقدمے سے لیا جاتا ہے پہلا مقدمہ کیا ہے قضیہ شرطیہ ہے اور اس میں ایک مقدم ہوگا اور ایک تالی تو یہ جو آگے جس کا استثناء کیا جا رہا ہے یعنی جو مقدمہ ثانیہ ہے یہ اس میں یا تو وہی مقدم کو لے آئیں گے یا نقیز مقدم کو لے آئیں گے یا اس میں تالی کو لے آئیں گے یا نقیز تالی کو لے آئیں گے تو چار صورتیں یہاں بن جاتی ہیں تو جس کا استثناء کیا جا رہا ہے یعنی جو قضیہ حملیہ ہے دوسرا قضیہ قیاس استثنائی میں یہ کہیں باہر سے نہیں لیا جاتا یہ بلکہ اسی جو پہلا مقدمہ ہے قضی شرطیہ اسی سے لیے راتا ہے کبھی اسی کے مقدم کو لے لیتے ہیں کبھی اس کے نقیز مقدم کو کبھی تالی کو اور کبھی نقیز تالی کو تو یہ چار صورتیں یہاں بن جاتی ہیں بھئی اور اسی طرح یاد رکھنا یہ جو نتیجہ آتا ہے اس قیاس استثنائی کا وہ بھی کہیں باہر سے نہیں آتا وہ بھی اسی پہلے مقدمے کے اندر مذکور ہوتا ہے پہلے معلوم ہوا مقدمہ ثانیہ بھی پہلے مقدمے میں مذکور ہے اور نتیجہ بھی پہلے مقدمے میں مذکور ہے بھئی تو یہ قیاس استثنائی ہے بھئی قیاس استثنائی اور میں نے بتلایا کہ یہ قیاس استثنائی اگر اس میں مقدمہ اولہ شرطیہ متصلہ ہو تو اس کو قیاس استثنائی متصل کہتے ہیں اور اگر پہلا مقدمہ جو ہے وہ منفصلہ ہو تو پھر اس کو قیاس استثنائی منفصل کہتے ہیں اور قیاس استثنائی منفصل کا دوسرا نام قیاس اتصالی بھی ہے قیاس اتصالی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس میں پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہے اور جو قیاس استثنائی منفصل ہے اس کو قیاس انفصالی کہتے ہیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہے تو قیاس اتصالی اور انفصالی وہ بھی انہی کا نام ہے اور یہ بھی بہنے آپ کو بتلایا کہ قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ جو ہے وہ کبرہ کہلاتا ہے یعنی وہ جو جملہ شرطیہ ہے وہ کبرہ کہلاتا ہے اور جو دوسرا جملہ ہے جو قضیہ حملیہ ہے وہ صغرہ کہلاتا ہے تو اس قیاس میں کبرہ پہلے آتا ہے اور صغرہ بعد میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک نقشہ بنوایا تھا بھئی نقشہ قیاس استثنائی متصل و منفصل اور اس میں وہ سولہ ضربیں جو بنتی تھیں ذرا اس نقشے پر نظر رکھیں پہلے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں پھر انشاءاللہ عبارت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے نقشے پر نظر ہے دیکھئے مقدمہ اولہ شرطیہ متصلہ ہو تو مقدمہ ثانیہ یعنی جس کا استثناء کیا جا رہا ہے وہ یا تو عین مقدم ہوگا یا اس کے نیچے دیکھئے یا عین تالی ہوگا یا نقیز مقدم ہوگا یا نقیز تالی ہوگا چار صورتیں بنتی ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ قیاس استثنائی کے اندر جو دوسرا مقدمہ ہے وہ اسی پہلے مقدمے سے لیا جاتا ہے اور اسی میں سے عین مقدم کو لے لیتے ہیں یا نقیز مقدم کو یا عین تالی کو یا نقیز تالی کو اور اس صورت میں پھر آگے نتیجہ آتا ہے نتیجہ بھی یاد رکھئے پھر انہی میں سے نتیجہ بھی میں نے بتایا قیاس استثنائی کے اندر مقدمہ اولہی سے آتا ہے تو اس میں ایک نتیجہ کبھی عین مقدم آئے گا کبھی نقیز مقدم آئے گا کبھی عین تالی آئے گا کبھی نقیز تالی آئے گا وہ میں نے نقشے میں آپ کو لکھوا دی تھی دیکھئے بھئی یہ مقدمہ اولہ کیا ہے شرطیہ متوصلہ اور مقدمہ ثانیہ کیا ہے عین مقدم یا عین تالی یا نمقیز مقدم یا نقیز تالی تو اس میں صرف دو ضربیں نتیجہ دے رہی ہیں پہلی ضرب اور چوتھی ضرب کہ جب استثناء کس کا کیا جائے یہ مقدمہ ثانیہ کا استثناء کیا جاتا ہے جب استثناء کس کا کیا جائے عین مقدم کا تو نتیجہ کیا آئے گا عین تالی اور چوتھی ضرب میں جب استثناء نقیز تالی کا کیا جائے تو نتیجہ کیا آئے گا نقیز مقدم آئے گا توجہ ہے اب ایک بات یاد رکھنا آگے کتاب میں عبارت جب آئے گی وہاں استثناء کی بات آئے گی میں نے تو عین مقدم لکھوایا وہ اس کو ذکر کریں گے وضع مقدم سے کس کو وضع مقدم وضع کا معنی ہے رکھنا یعنی استثناء کے اندر کس کو رکھ دو عین مقدم کو رکھ دو کیا کر دو تو اس کو وضعن کے لفظ سے وہ تعبیر کریں گے وضع کا معنی ہے رکھنا اور نقیز کے لیے وہ رفع کا لفظ لائیں گے رفع کا معنی ہے اٹھانا وضع اور رفع ایک دوسرے کی زد ہیں وضع کا معنی رکھنا اور رفع کا معنی اٹھانا رفعن عین ہے آخر میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر دیکھئے ادھر بھئی پہلے مقدمہ شرطیہ آئے گا اور دوسرا قضیہ حملی آئے گا وہ جو حملیہ ہے اس کے اندر استثناء ہوگا اور وہ استثناء اسی پہلے مقدمے میں سے یا تو مقدم کو لیا جائے گا یا تالی کو پھر استثناء کے اندر کبھی عین مقدم رکھتے ہیں کبھی نقیز مقدم کبھی عین تالی کبھی نقیز تالی اس کو وہ تعبیر کریں گے وضع مقدم جب عین مقدم کا استثناء کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے وضع مقدم توجہ ہے مقدم کو رکھ دیا یعنی عین مقدم کو رکھ دیا اور جب عین تالی کو رکھیں گے تو کہیں گے وضع تالی یعنی کس کا استثناء کیا عین تالی کا یعنی اس کو رکھ دیا استثناء کے اندر اس کو رکھ دیا دوسرا مقدمہ اس کو بنا دیا اور ان پر لاکن نہ داخل کر دیا اور کبھی کبار دوسرے مقدمے کے اندر نقیز مقدم یا نقیز تعلیل آتے ہیں اس کو وہ رفع مقدم اور رفع تعلی سے تعبیر کریں گے کیس سے؟ رفع مقدم اور رفع تعلی سے تعبیر کریں گے رفع کا کیا معنی؟ اٹھا دینا دیکھو مقدم میں اگر ہونا ذکر ہے تو یہاں وہ لے آئیں گے نہ ہونا توجہ ہے اور اگر وہاں نہ ہونا ہے تو یہاں کیا لے آئیں گے؟ ہونا لے آئیں گے تو ایک ہے چیز کا ہونا اور ایک ہے نہ ہونا تو مقدم اولا میں مقدم اور تالی ہیں یہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ شرطیہ متصلہ ہو یا منفصلہ کہ اس کے اندر جو دونوں جز ہوتے ہیں یہ دونوں مصبت بھی ہو سکتے ہیں دونوں منفی بھی ہو سکتے ہیں پہلا مصبت ہو دوسرا منفی ہو یا پہلا منفی ہو اور دوسرا مصبت ہو یعنی اس بات اور نفی کے ساتھ تو یہ چار صورتیں وہ بن جاتی تھیں تو مختلف صورتیں بنتی تھیں تو یہاں پر بھی استثناء کرتے ہیں کبھی عین مقدم کا کبھی عین تالی کا کبھی نقیز مقدم کا اور کبھی نقیز تالی کا لیکن اس کو تعبیر کس سے کریں گے عین مقدم یا عین تالی کا جب استثناء کریں گے تو کہیں گے وضع مقدم یا وضع تالی یعنی مقدم کو رکھ دیا یا تالی کو رکھ دیا استثناء کے اندر یعنی اس کا استثناء کر دیا اور جب ان کی نقیز کو لائیں گے تو نقیز میں کیا ہوگا مقدم کا اٹھانا ہے اس کی نقیز لانی ہے تو وہاں رفع مقدم اور رفع تالی کے ساتھ اس کو تعبیر کریں گے کیونکہ ہونے کو اٹھا لیا تو کیا ہوگا نہ ہونا اور نہ ہونے کو اٹھائیں گے تو کیا ہوگا ہونا ہوگا تو نقیز کو کس سے تعبیر کریں گے رفع ان کے ساتھ تو اگر عین مقدم کا استثناء کریں گے یا عین تالی کا تو اس کو تعبیر کریں گے وضع مقدم اور وضع تعلی کے ساتھ اور جب نقیز مقدم اور نقیز تعلی کا استثناء کریں گے تو اس کو تعبیر کریں گے رفع مقدم اور رفع تعلی کے ساتھ مثلا دیکھئے اب پہلی ضرب ہے وہ نقشے پر دیکھئے پہلا مقدمہ جو ہے وہ شرطیہ متوصلہ ہے پہلی ضرب میں اور مقدمہ ثانیہ کیا ہے میں نے لکھوایا عین مقدم یہ کیا ذکر کریں گے وضع مقدم وضع مقدم معلوم ہوا وضع مقدم یہاں نتیجہ دے رہا ہے اور کیا نتیجہ ہے عین تعلی نتیجہ عین تعلی ہے وضع مقدم کا کیا معنی عین مقدم کا استثناء کیا جا رہا ہے توجہ ہے اور وضع تعلی کا کیا معنی عین تعلی کا استثناء کیا جا رہا ہے اور رفع مقدم کا کیا معنی کہ نقیز مقدم کا استثناء کیا جا رہا ہے اور رفع تالی کا کیا معنی کہ نقیز تالی کا استثناء کیا جا رہا ہے اچھا اب دیکھئے بھئی پہلی ذرب ہم کر رہے تھے مقدم اولا کیا ہے شرطیہ متوصلہ مقدم ثانیہ کیا ہے عین مقدم میں نے لکھوایا لیکن اس کو کس سے تعبیر کریں گے وضع مقدم سے معلوم ہوا جب پہلا مقدم شرطیہ متوصلہ ہو تو وضع مقدم نتیجہ دیتا ہے اور اسی طرح چوتھی ذرب وہاں کیا ہے نقیز تالی اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں وہ رفع تو معلوم ہوا جب پہلا مقدم قیاس استثنائی کا شرطیہ متوصلہ ہو تو وضع مقدم بھی نتیجہ دیتا ہے اور رفع تالی بھی وضع مقدم بھی اور رفع تالی بھی نتیجہ دیتا ہے جبکہ وضع تالی اور رفع مقدم نتیجہ نہیں دیتے نقش پر نظر ہے کون کون نتیجہ دے رہے ہیں پہلی ضرب میں وضع مقدم اور چوتھی ضرب میں رفع تالی وضع مقدم اور رفع تالی نتیجہ دے رہے ہیں اور کون کون سے دو نتیجہ نہیں دے رہے دو اور تین کو دیکھیں وضع تالی اور رفع مقدم وضع تالی اور رفع مقدم نتیجہ نہیں دے رہے اس سے نیچے آئیے منفصلہ حقیقیہ میں پانچ سے لے کر آٹھ تک اس میں دیکھئے وضع مقدم بھی نتیجہ دے رہا ہے وضع تالی بھی وضع تالی بھی یعنی اس کو وہ تعبیر کریں گے وضع کل جزئن ہر جز کا ہر جز کا وضع نتیجہ دیتا ہے وضع مقدم بھی اور وضع تالی بھی تو اس کو کس سے تعبیر کریں گے وضع کل لین ہاں یعنی وضع کل جزئن ہر جز کا وضع اور ساتھویں اور آٹھویں ذر میں دیکھئے نقیز مقدم اور نقیز تالی بھی نتیجہ دے رہے ہیں اس کو کس سے تعبیر کریں گے رفع مقدم اور رفع تالی بھی نتیجہ دیتے ہیں نومی اور دسمی ضرب میں آئیے مقدمہ اولہ جو ہے منفصلہ مانعت الجمع ہے اور نتیجہ کونسی صورت میں ہے عین مقدم یہاں لکھا ہے آپ اس کو کس سے تعبیر کریں گے وضع مقدم اور وضع تالی وضع مقدم اور یہ دو صورتیں ہیں نو اور دس میں یہ دونوں نتیجہ دے رہی ہیں اس کو وہ تعبیر کس سے کریں گے وضع کل وضع کل جوز یعنی ہر جوز کی عین کا اگر استثناء کریں گے تو نتیجہ دے گا اور اگر رفع کل یہاں پر ہو تو وہ نتیجہ نہیں دے گا اگر میں آئیے بھائیے بھائید پندرہ اور سولہ بھائید پندرہ اور سولہ میں دیکھئے مقدم ہے اولا جو ہے منفصلہ مانعت الخلوب ہے اور اور پندرہ نمبر میں نقیز مقدم ہے اور نیچے نقیز تالی ہے نقیز مقدم کو یہ کس سے تعبیر کریں گے رفع مقدم اور نقیز تالی کو دیکھا تو پندرہ اور سولہ میں رفع مقدم اور رفع تالی نتیجہ دے رہے ہیں معلوم ہوا جب پہلا قضیہ جو ہے شرطیہ ومنفصلہ مانعت الخلوب ہو تو رفع کل نتیجہ دے گا رفع کل جزئن ہر جزئن کا رفع نتیجہ دے گا لیکن وضع کل جزئن یہ نتیجہ نہیں دے گا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اور پھر میں نے ایک اور بات بھی آپ کو بتلائی تھی کہ دیکھو مانعت الجمع میں جو دو ضربیں نتیجہ دے رہی ہیں وہ وضع کل جزئن ہے وضع کل جزئن ہر جزئن کی وضع وہ نتیجہ دے رہی ہے اور مانعت الخلوب میں رفع کل جزئن وہ نتیجہ دے رہی ہے اور منفصلہ حقیقیہ وہ تو دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ مانعت الجمع بھی ہے اور مانعت الخلوب بھی ہے تو اس میں ہر ایک کی وضع بھی نتیجہ دے رہی ہے اور ہر ایک کی رفع بھی نتیجہ دے رہی ہے چاروں ضربیں نتیجہ دے رہی ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر کہتے ہیں فصلن الستثنائیو ينتیجو مین المتصیلتی وضع المقدمی ورفع الطالی نقشے پر بھی نظر رکھیں بھئی قیاس استثنائی نتیجہ دیتا ہے مین المتصیلتی کس سے شرطیہ متصیلہ سے اس میں نتیجہ دیتا ہے متصیلہ میں قیاس استثنائی کے اندر کون کون نتیجہ دیتے ہیں کہتے ہیں وضع المقدمی ورفع الطالی وضع مقدم بھی نتیجہ دیتا ہے اور رفع طالی بھی آپ بھی دیکھ لیجئے نقشے پر پہلے ضرب میں کیا ہے شرطیہ متصیلہ کے ساتھ وضع مقدم ہو تو نتیجہ آیا اور چوتھی ضرب میں رفع طالی ہے تو نتیجہ آ رہا ہے باقی دو ضربوں کا نتیجہ نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی ہے عبارت اچھی طرح حل ہو رہی ہے تو کہتے ہیں قیاس استثنائی میں متصیلہ کے اندر نتیجہ دیتا ہے وضع المقدمی مقدم کا استثناء ورفع طالی اور نقیز طالی کا استثناء ومن الحقیقیت وضع کل اور منفصلہ حقیقیہ سے آگے حقیقیہ کہہ دیا منفصلہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حقیقیہ کس کی قسم ہے منفصلہ کی قسم ہے یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہتے ہیں ومن الحقیقیت اور حقیقیہ میں جو ہے نتیجہ دیتا ہے وضع کل وضع کل کیا معنی ہر ایک کی عین کا استثناء وضع کل میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ کل اور بعض ہمیشہ مضافلے چاہتے ہیں کل کا معنی سارا کس کا سارا کل طلبا یا کل کتب یا کل الاقلام کیا چیز کس چیز کا کل ذکر کر رہے ہیں تو آگے مضافلے چاہیے اسی طرح بعض بھی تو کبھی مضافلے کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض میں کل اور بعض اوپر تنوین لے آتے ہیں تو جب بھی کل اور بعض اوپر آپ کو تنوین نظر آئے سمجھ جائیں یہ عوض ہے مضافلے سے تو یہاں کیا آیا وَمِنَ الْحَقِيقِيَةِ وَزْعُكُلِّنِ اَيْكُلِّ وَاحِدٍ کلے یا کل واحد ان کہہ دیں یا کل جز ان کہہ دیں ایک ہی بات ہے وَمِنَ الْحَقِيقِيَةِ وَزْعُكُلِّنِ اور حقیقیہ میں سے نتیجہ دیتا ہے وَزْعُكُلِّنِ ہر ایک کا استثناء ہر ایک کی عین کا استثناء یعنی عین مقدم کا استثناء کریں تب بھی یہ نتیجہ دے گا حقیقیہ اور عین تالی کا استثناء کریں تب بھی یہ نتیجہ دے گا كَمَانِعَةِ الْجَمْعِ جیسے کس کے اندر تھا مانعات الجامع کے اندر یہی دو نتیجہ دے رہے تھے جب آپ عین مقدم یا عین تالی کا استثناء کرتے تھے وَرَفْعُهُ اسی طرح حقیقیہ کے اندر رَفْعُ كُلِّن یہ حاضر امیر کس کو راجے کل کو رَفْعُ كُلِّن ہر ایک کا رفع بھی نتیجہ دے گا كَمَانِعَةِ الْخُلُوبِ جیسے کس کے اندر تھا مانعات الخلوب کے اندر جیسے رَفْعُ كُلِّن نتیجہ دیتا تھا ادھر دیکھئے مانعات الجامع کے اندر وَضْعُ كُلِّن نتیجہ دیتا ہے کون وَضْعُ كُلِّ جُزْئِن یا مختصر کہہ لیں وَضْعُ كُلِّن اگر پہلا مقدمہ کیا ہو مانعات الجامع تو پھر نتیجہ کی صورت میں آئے گا وَضْعُ الْكُل کی صورت میں اور اگر مانعات الخلوب ہو تو رَفْعُ الْكُل کی صورت میں نتیجہ آئے گا توجہ ہے اور اگر حقیقیہ ہو تو پھر دونوں صورتوں میں آئے گا وَضْعُ الْكُل کی صورت میں بھی آئے گا اور رَفْعُ الْكُل کی صورت میں بھی آئے گا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمِنَ الْحَقِيقِيَةِ وَضْعُ كُلِّن كَمَانِعَةِ الْجَمْعِ وَرَفْعُهُ كَمَانِعَةِ الْخُلُوبِ اور حقیقیہ میں سے ہر ایک کا وضع وہ بھی نتیجہ دے گا جیسے کہ مانعات الجمع میں ہے اور اسی طرح ہر ایک کا رفع یعنی نقیص ہر ایک کی نقیص کا رفع بھی نتیجہ دے گا کمانعات الخلوبی جیسے کہ مانعات الخلوب میں ہے قَوْلُهُ الْاِسْتِسْنَائِيُّ مَاتِن کا قَوْلَ الْاِسْتِسْنَائِي الْقِيَاسُ الْاِسْتِسْنَائِيُّ هُوَ الَّذِي يَكُونُ النَّتِيجَةُ فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَحَیَعَتِهِ قِيَاسِ استِسْنَائِي وہ ہے جس کے اندر نتیجہ مذکور ہوتا ہے اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ وَحَادَا يَتَرَكَّبُ مِمْ مُقَدِّمَةٍ شَرْتِيَةٍ وَمُقَدِّمَةٍ حَمْلِيَةٍ اور یہ مرکب ہوتا ہے ایک مقدمہ شرطیہ سے اور ایک مقدمہ حملیہ سے يُستَسْنَا فِيهَا عَيْنُ آحَدِ جُزْئَي شَرْتِيَةِ اَوْ نَقِيزُهُ اور اس کے اندر استثناء کیا جاتا ہے عَيْنُ آحَدِ جُزْئَي شَرْتِيَةِ اصل میں تھا جُزْئَيْنِ شَرْتِيَةِ نُون اضافت سے گر گیا يُستَسْنَا فِيهَا عَيْنُ آحَدِ جُزْئَي شَرْتِيَةِ ادھر دیکھئے قیاسِ استثنائی میں مقدمہ ثانیہ میں استثناء کیا جاتا ہے کس کا استثناء کرتے ہیں کبھی عینِ مقدم یا عینِ تالی کا استثناء کرتے ہیں کبھی نقیزِ مقدم یا نقیزِ تالی کا استثناء کرتے ہیں وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں يُستَسْنَا فِيهِ عَيْنُ آحَدِ جُزْئَي شَرْتِيَةِ اَوْ نَقِيزُهُ اس کے اندر استثناء کیا جاتا ہے شرطیہ کے دو جزوں میں سے کسی کی عین کا او نقیزُهُ یا اس کی نقیز کا لِيُنتِجَ عَيْنَ الْآخَرِ اَوْ نَقِيزَهُ تاکہ نتیجہ دے عینِ آخر یا نقیزِ آخر دوسرے کی عین نتیجہ دے یا دوسرے کی نقیز نتیجہ دے دیکھئے بھئی میں آپ سے کہتا ہوں اگر صورت نکلا ہوا ہے تو دن ہے لیکن اس وقت دن ہے نتیجہ کیا آیا معلومہ صورت نکلا ہوا ہے توجہ ہے ایک کا استثناء کریں گے تو نتیجے میں عین دوسرا آئے گا یا دوسرے کی نقیز آ جائے گی ہاں یوں کہیں جب ایک کا آپ استثناء کریں گے چاہے اس کی عین کا استثناء کریں یا اس کی نقیز کا تو نتیجے میں دوسرا عین آئے گا یا دوسرے کی نقیز آئے گی یہ معنی ہے لِن تِجَ عَيْنَ الْآخَرِ اَوْ نَقِيزَهُ تاکہ وہ دوسرے کی عین یا اس کی نقیز نتیجے میں دے فَلِ اَحْتِمَالَاتُ الْمُتَصَوَّرَةُ فِي اِن تَاجِ کُلِ اِسْتِسْنَائِيٍ اَرْبَعَةٌ پس وہ احتمالات جن کے نتیجہ دینے کا تصور کیا جا سکتا ہے ہر استثنائی قیاس کے اندر اربعاتن وہ چار ہیں بھئی چار صورتیں بنتی ہیں جب استثناء استثناء کرنا ہے عین مقدم یا عین تالکہ یا نقیز مقدم یا نقیز تالکہ تو چار ہی صورتیں بنیں گی تو کہتے ہیں فَلِ اَحْتِمَالَاتُ الْمُتَصَوَّرَةُ فِي اِن تَاجِ کُلِ اِسْتِسْنَائِيٍ اَرْبَعَةٌ پس وہ احتمالات جن کا تصور کیا جاتا ہے نتیجہ دینے میں ہر استثنائی کے اندر اربعاتن وہ چار ہیں اب ترجمہ سمجھ میں آیا پس وہ احتمالات کے جن کا تصور کیا جا سکتا ہے نتیجہ دینے میں ہر استثنائی قیاس کے اندر اربعاتن وہ چار ہیں وَزْعُ قُلِّن وَرَفْعُ قُلِّن وَزْعُ قُلِّن اَيْ وَزْعُ قُلِّ وَاحِدٍ یا وَزْعُ قُلِّ جُزْءٍ ہر جُزْء کی وَزْع وَرَفْعُ قُلِّن اور ہر جُزْء کی رفع وَزْعُ قُلِّ میں کون کون آگئے عینِ مقدم اور عینِ تالی کا استثناء اور رفعُ قُل میں کون کون آگئے نقیزِ مقدم اور نقیزِ تالی کا استثناء تو کہتے ہیں وَزْعُ قُلِّن وَرَفْعُ قُلِّن یہ چار احتمال آگئے بھئی لیکن نَالمنتیجہ فِي قُلِّ قِسْمِ مِنْحَا شَيْءٌ لیکن وہ جو نتیجہ دینے والا ہے ہر قسم کے اندر وہ کچھ ہیں لیکن نَالمنتیجہ فِي قُلِّ قِسْمِ مِنْحَا شَيْءٌ لیکن وہ جو نتیجہ دینے والے ہیں ہر قسم کے اندر مِنْحَا ان میں سے شَيْءٌ کچھ ہیں یعنی تمام کے تمام ہر جگہ نتیجہ نہیں دیتے وَتَفْصِيلُهُ مَا أَفَادَهُ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور تفصیل اس کی وہ جس کا فائدہ دیا مصنف نے یعنی جس کو اوپر مصنف نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ مِنْ أَنَّ شَرْطِيَّةِ اِنْكَانَتْ مُتَصِلَةً کہ اگر شرطیہ وہ متصلہ ہوا اب چار صورتیں ادھر دیکھئے چار صورتیں ذکر کریں گے کہ شرطیہ یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ اور منفصلہ ہوا تو پھر یا وہ حقیقیہ ہوگا یا مانعت الجمع یا مانعت الخلو اور ساروں کو بیان کریں گے اور ہر ایک کے اندر کون کونسی صورت جو ہے نتیجہ دے گی وضع مقدم نتیجہ دے گا یا وضع تالی نتیجہ دے گا رفع مقدم نتیجہ دے گا یا رفع تالی نتیجہ دے گا ہر ایک میں بیان کریں گے کہتے ہیں وَتَفْصِيلُهُ مَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور تفصیل اس کی جس کا فائدہ دیا مصنف نے وہ یہ ہے کہ انہا شرطیت انکانت متصلتا کہ شرطیہ یعنی پہلا مقدمہ اگر وہ متصلہ ہوا تو ینتیج منہ احتمالانی تو اس میں سے دو احتمال نتیجہ دیتے ہیں وضع المقدم ینتیج وضع تالی وضع مقدم وہ نتیجہ دیتا ہے وضع تالی کا وضع مقدم نتیجہ دیتا ہے کس کا وضع تالی کا نتیجہ دیتا ہے بھئے ادھر دیکھئے اگر سورج نکلے گا اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا اب آپ وضع مقدم لے آئیے لیکن سورج تو نکلا ہوا ہے نتیجہ کے آیا تو دن بھی موجود ہے تو دیکھا وضع مقدم نے کیا نتیجہ دیا وضع تالی وضع تالی وضع مقدم نے کیا نتیجہ دیا وضع تالی نے اس لیے کیونکہ مقدم کے ساتھ تالی لازم ہے آپ نے کہا اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا تو معلومہ سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو سورج جب بھی موجود ہوگا دن ضرور ہوگا تو جب آپ نے لاکنہ کے در یہ استثناء کس کا کیا مقدم کے مقدم کا یعنی وضع مقدم کیا کہ سورج نکلا ہوا ہے دن کا نکلنا اس کے ساتھ لازم ہے تو جب ملزوم موجود ہوگا تو لازم بھی موجود ہوگا تو کہتے ہیں وضع المقدم ینتج وضع تالی وضع مقدم وہ نتیجہ دیتا ہے وضع تالی کا لستلزام تحقق الملزوم تحقق اللازمی اس لئے کیونکہ لازم ہے تحقق ملزوم تحقق لازم ترجمہ دیکھئے بھئی لستلزام تحقق الملزوم تحقق اللازمی اس وضع سے کہ لازم ہے ملزوم کے پائے جانے کے ساتھ تحقق اللازمی لازم کا پایا جانا جب ملزوم ہوگا تو لازم ضرور ہوگا سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو جب آپ نے کہا لیکن نشم سطالحاتون سورج طلوع ہے تو نتیجہ کیا آیا معلوم ہوا دن بھی موجود ہے کیونکہ ملزوم کے ہوتے ہوئے لازم ضرور پائے جاتا ہے لازم کو لازم کہتے ہی اس لئے ہیں کیونکہ یہ ملزوم سے جدا نہیں ہو سکتا تو ملزوم جب سورج موجود ہے تو دن بھی موجود ہے یہ معنی ہے لستلزام تحقق الملزوم تحقق اللازمی اس لئے کیونکہ لازم ہے تحقق ملزوم کے ساتھ تحقق لازم لازم کا پایا جانا ورفع تالی ینتیجو رفع المقدم یہ چوتھی ذرب آگئی بھئی نقشے پر بھی نظر رکھیں اور کتاب پر بھی کہتے ہیں ورفع تالی ینتیجو رفع المقدم اور رفع تالی یعنی نقیز تالی کا استثناء کریں تو ینتیجو رفع المقدم تو وہ نقیز مقدم دے گا نتیجے میں ادھر دیکھئے اگر سورج نکلا ہوگا تو دن ضرور ہوگا لیکن دن تو موجود نہیں نتیجہ کیا آیا سورج بھی تلوع نہیں موجود نہیں ہے بھئی کیونکہ دن یہ سورج کے ساتھ لازم ہے تو جب دن نہیں ہے معلوم ہے سورج بھی نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے ورفع تالی ینتیجو رفع المقدم اور تالی کا رفع یہ نتیجہ دیتا ہے رفع مقدم لستلزام انتفاع اللازم انتفاع الملزومی اس لئے کیونکہ لازم ہے انتفاع اللازم کے ساتھ انتفاع الملزوم ملزوم کا انتفاع کیونکہ لازم ہے لازم کی نفی کے ساتھ ملزوم کی نفی معنی سمجھ میں آرہا ہے جب لازم نہیں ہے دن نہیں ہے تو ملزوم معلوم ہے سورج بھی تلوع نہیں ہے وَأَمَّا وَضْعُ الْتَالِي فَلَا يُنتِجُوا وَضْعَ الْمُقَدَّمِي جی دو زربیں نتیجہ نہیں دیتی ہیں بھئی جب مقدمہ اولہ کیا ہو شرطیہ متصلہ نقشہ پر نظر ہے کونسی دو صورتیں وَضْعِ تالی اور رفع مقدم یہ دو نتیجہ نہیں دیتی ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا وَضْعُ الْتَالِي فَلَا يُنتِجُوا وَضْعَ الْمُقَدَّمِي وَلَا رَفْعُ الْمُقَدَّمِي يُنتِجُوا رَفْعَ الْتَالِي اور وضعِ تالی وہ نتیجہ نہیں دیتی وضعِ مقدم کا اور نہ رفعِ مقدم وہ نتیجہ دیتا ہے رفعِ تالی کا لِجَوَازِ قَوْنِ اللَّازِمِ اَعَمَّ اس لئے کیونکہ ممکن ہے کہ لازم آعم ہو لِجَوَازِ کیونکہ جائز ہے یعنیوں کہلیں ممکن ہے لِجَوَازِ قَوْنِ اللَّازِمِ اَعَمَّ اس لئے کیونکہ جائز ہے کہ وہ لازم زیادہ عام ہو فَلَا يَلْزَمُ مِن تَحَقُقِهِ تَحَقُقُ الْمَلْزُومِ تو اس کے تحقق سے ملزوم کا تحقق لازم نہیں آتا وَلَا مِنِ انْتِفَاءِ مَلْزُومِهِ انْتِفَاءُ اللَّازِمِ اور نہ اس کے ملزوم کے انتفاہ سے لازم کا انتفاہ لازم آتا ہے بھئی دو ضربیں نتیجہ نہیں دیتی کونسی وضعِ تالی اور رفعِ مقدم یہ دو نتیجہ نہیں دیتی بھئی کیوں نہیں نتیجہ دیتی جب وضعِ مقدم تھا توجہ ہے پہلی ضرب میں جب وضعِ مقدم تھا تو وضعِ تالی نتیجہ آیا تھا تو جب وضعِ تالی جو ہے وہ مقدمہ ثانیہ ہو تو نتیجہ کیا آنا چاہیے وضعِ مقدم آنا چاہیے بھئی اور اسی طرح جب رفعِ تالی تھا چوتھی ضرب میں تو رفعِ مقدم نتیجہ آیا تھا تو رفعِ مقدم کی صورت میں نتیجہ کیا آنا چاہیے رفعِ تالی آنا چاہیے بھئی توجہ ہے تو آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے تالی آعم ہو جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا ہو آعم ہو مثلا مثلا یہ مسجد ہے اور اس مسجد میں جب سورج نکلا ہو تب بھی روشنی ہوتی ہے اور رات کے وقت سورج بے شک نہ نکلا ہو لیکن آپ لائٹیں وغیرہ جلائیں تب بھی اس کے اندر روشنی ہوتی ہے تو مثلا میں کہتا ہوں جب بھی سورج نکلے گا تو یہ مسجد روشن ہوگی تو سورج کے نکلنے کے ساتھ مسجد میں روشنی ہونا لازم سورج ہوا ملزوم اور مسجد میں روشنی لازم ہے توجہ ہے تو اب جب میں کہوں گا کہ مسجد میں روشنی نہیں ہے اس سے معلوم ہوا سورج نہیں نکلا ہوا کیونکہ سورج کے نکلنے کے ساتھ مسجد میں روشنی لازم تھی توجہ ہے تو سورج نکلے گا تو مسجد میں روشنی ہوگی سورج کا نکلنا یہ ہے مقدم مسجد میں روشنی ہونا یہ ہے تالی لیکن یہ تالی آعم ہے یہ صرف سورج نکلنے سے ہی اس مسجد میں روشنی نہیں ہوتی بلکہ رات کے وقت بلب وغیرہ جلانے سے بھی اس میں روشنی ہو جاتی ہے تو تالی عام ہے یعنی مسجد کا روشن ہونا عام ہے وہ صرف سورج کے ساتھ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اس میں روشنی ہوتی ہے جب اس کے علاوہ ہوتی ہے تو اب اگر میں یہ کہوں اب اگر میں یہ کہوں کہ سورج نہیں نکلا ہوا میں ملزوم کی نفی کر رہا ہوں تو کیا اس کے ساتھ یہ لازم کی بھی نفی ہوگی کیا مسجد میں روشنی بھی نہیں ہوگی سورج نہ نکلا ہو تو کیا مسجد میں روشنی نہ ہونا ضروری ہے نہیں بلکہ روشنی ہو سکتی ہے تو دیکھا رفع مقدم سے دیکھو رفع تالی یہاں لازم نہیں آتا رفع مقدم کر دو سورج نہیں ہے تو مسجد میں روشنی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے بھئی تو رفع مقدم کے ساتھ رفع تالی نہیں توجہ سبق کی طرف میرا خال مقدمہ کیا ہے اگر سورج نکلا ہے تو مسجد میں روشنی ہے سورج کے نکلنے کا ذکر اور مسجد میں روشنی ہونے کا ذکر توجہ ہے اور نقیز کیا ہوگی سورج کا نہ نکلنا اور مسجد میں روشنی نہ ہونا تو اچھا تو سورج کے نکلنا اس کے ساتھ لازم ہے مسجد میں روشنی ہونا تو سورج کا نکلنا ہوا مقدم اور مسجد میں روشنی ہوا تالی تو مقدم جب ہوگا تعلی ضرور ہوگا اور تعلی جب نہ ہو تو معلومہ مقدم بھی نہیں ہے مسجد میں روشنی نہیں ہے معلومہ سورج بھی نہیں نکلا ہوا بات سمجھ میں آگئے تو یہ دو ضربیں نتیجہ دے رہی ہیں مقدم کا اس بات کروگے تو تعلی کا بھی کیا ہو جائے گا اس بات دیکھا وضع مقدم کے ساتھ وضع تعلی آ جائے گا اور تعلی کی نفی کروگے تو مقدم کی بھی نفی آ جائے گی رفع تعلی کروگے تو رفع مقدم ہو جائے گا لیکن باقی دو صورتیں کیا رہ گئیں وضع تالی اور رفع مقدم دوسری اور تیسری ذرہ پہ نظر رکھیں وضع تالی اور رفع مقدم اب وضع تالی ذرا ہم کر لیتے ہیں وضع تالی جب صورت نکلتا ہے تو اس مسجد میں روشنی ہوتی ہے لیکن اس مسجد میں روشنی ہے اب مجھے بتائیے کیا صورت کا نکلنا لازم ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ نے لائٹیں جلائی ہو رات کا وقت ہو تو وضع تالی کے ساتھ دیکھو وضع مقدم نتیجہ نہیں آتا توجہ ہے پہلی ذر پہ نظر رکھیں اس میں کیا تھا وضع مقدم سے کیا نتیجہ آیا تھا وضع تالی لیکن وضع تالی اب ہم یہاں کریں تو اس سے وضع مقدم نتیجہ آئے یہ ضروری نہیں آپ کہیں اگر صورت نکلے گا تو مسجد میں روشنی ہوگی لیکن مسجد میں روشنی ہے تو جب مسجد میں روشنی ہے تو کیا سورج کا نکلنا لازم ہے نہیں تو لہذا اسے یہ نتیجہ آپ نہیں نکال سکتے کہ معلوم ہے سورج نکلا ہوا ہے کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے رات کا وقت ہو اور آپ نے لائٹیں جلائی ہو تو وضع تالی سے وضع مقدم نتیجہ نہیں وضع مقدم سے تو وضع تالی نتیجہ آیا تھا سورج ہے تو روشنی ضرور ہے لیکن مسجد میں روشنی ہو تو سورج ہو یہ ضروری نہیں تو وضع تالی سے وضع مقدم نتیجہ ضروری نہیں ہے لہذا وضع تالی نتیجہ نہیں دے گا وضع تالی نتیجہ اسی طرح رفع مقدم بھی نتیجہ نہیں دے گا رفع مقدم کیا ہے اگر سورج ہے تو مسجد میں روشنی ہے تو مقدم کیا ہے سورج ہے یہ کیا ہے مقدم اس کا ذرہ رفع کر دو سورج نہیں ہے آچھا پورا پورا قیاس سنو اگر سورج نکلا ہوگا تو مسجد میں روشنی ہوگی لیکن سورج نہیں نکلا ہوا دیکھا رفع مقدم کر دیا تو کیا جب سورج نہیں نکلا تو اس مسجد میں روشنی نہیں ہوگی امکان ہے یعنی پھر بھی روشنی ہونے کا تو دیکھا رفع مقدم کے ساتھ رفع تالی لازمہ نہیں ہے بھئی اب بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَأَمَّا وَضْعُ التَّالِ فَلَا يُنتِجُ وَضْعَ الْمُقَدَّمِ باقی وضع تالی جو ہے وہ وضع مقدم نتیجہ نہیں دیتی وَلَا رَفْعُ الْمُقَدَّمِ يُنتِجُ رَفْعَ التَّالِ اور اسی طرح رفع مقدم وہ رفع تالی نتیجہ نہیں دیتی لجواز کون اللازم آعمہ اس لئے کیونکہ جائز ہے کہ لازم زیادہ عام ہو لازم ایک ہے سورج کا نکلنا اور ایک اس کے ساتھ لازم ہے مسجد میں روشنی اور یہ روشنی مسجد میں یہ آعم ہے صرف سورج کے ساتھ ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے تو یہ آعم ہے یہ معنی ہے لجواز کون اللازم آعمہ اس لئے کیونکہ ممکن ہے کہ لازم زیادہ عام ہو فَلَا يَلْزَمُ مِن تَحَقُقِهِ تَحَقُقُ الْمَلْزُومِ لہٰذا لازم کے تحقق کے ساتھ لازم نہیں ہے ملزوم کا بھی تحقق یعنی مسجد میں روشنی ہونے کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ سورج کا بھی تحقق ہو سورج بھی نکلا ہوا ہو وَلَا مِنْ اِنْتِفَاءِ مَلْزُومِهِ اِنْتِفَاءُ الْلَازِمِي اور اسی طرح لازم نہیں ہے ملزوم کے انتفاث کے ساتھ لازم کا انتفاث دیکھئے نا اگر سورج نہ نکلا ہو سورج کا نکلنا تھا ملزوم اور مسجد میں روشنی تھا لازم تو اگر ملزوم نہ ہو سورج نہ نکلا ہو تو کیا اس سے لازم مسجد میں روشنی کی بھی نفی ہو جائے گی نہیں مسجد میں ہو سکتا پھر بھی کیا ہو روشنی ہو یہ معنی ہے وَلَا مِنْ اِنْتِفَاءِ مَلْزُومِهِ اِنْتِفَاءُ الْلَازِمِي اور نہ لازم ہے ملزوم کے انتفاث کے ساتھ لازم کا انتفاث وَقَدْ عَلِمْتَ مِنْ حَادَ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَصِلَةِ فِي هَادَ الْبَابِ اللُزُومِيَتُ اور تحقیق آپ نے جان لیا اس بیان سے یہ جو ہم نے تقریر کی کہ متصلہ سے مراد جو ہے اس باب کی اندر یعنی قیاس استثنائی کے باب میں اللزومیتُ صرف کونسا متصلہ مراد ہے لزومیا مراد ہے جس میں مقدم اور تعلیمِ لزوم کا علاقہ ہوتا ہے وہ صرف مراد ہے باقی مراد نہیں وَعْلَمْ اَعْزَنُ اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنْفَصِلَةِ هَا هُنَ الْعِنَادِيَّةُ کہ منفصلہ سے یہاں مراد عِنَادِيَّةُ ہے معلوم ہو متصلہ اتفاقیہ بھی نکل گیا اور منفصلہ اتفاقیہ بھی نکل گیا اس میں بھئی آپ نے پڑھا تھا متصلہ کی دو قسمیں ہیں یا اتفاقیہ ہوگا یا لزومیا یہاں کونسا مراد لزومیا ہے تو متصلہ اتفاقیہ نکل گیا اسی طرح منفصلہ جو ہے وہ یا حقیقیہ ہوتا ہے یا مانعت الجمع یا مانعت الخلو ان میں سے ہر ایک پھر یا اتفاقیہ ہوتا ہے یا عِنَادِيَّةُ تو یہاں صرف عِنَادِيَّةُ مراد ہیں اتفاقیہ سب نکل گئے تو کہتے ہیں وَعْلَمْ اَعْزَنَ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنفَصِلَةِ هَاهُنَ الْعِنَادِيَّةُ اور یہ بھی جان لو کہ یہاں پر منفصلہ سے عِنَادِيَّةُ مراد ہے وَإِنْ قَانَتْ شَرْتِيَّةً مُنفَصِلَةً اور اگر وہ جو مقدم ہے اولا جو شرطیہ ہے وہ شرطیہ منفصلہ ہے بھئی وہ جو شرطیہ ہے وہ کیا ہے شرطیہ منفصلہ ہے فَمَانِعَتُ الْجَمْعِ تو مَانِعَتُ الْجَمْعِ جو ہے اس میں سے تُنتِجُ جی ذرا نقشے پر آئیے مَانِعَتُ الْجَمْعِ کونسی دو صورتوں میں نتیجہ دے رہا ہے وضع مقدم وہ بھی نتیجہ دے رہا ہے اور وضع تالیبی معلوم ہے وضع کل جزء نتیجہ دے رہا ہے یہ یوں کہیں وضع کل نتیجہ دے رہا ہے لیکن رفع کل نتیجہ نہیں دے رہا تو کہتے ہیں فَمَانِعَتُ الْجَمْعِ تُنتِجُ مِنْ وَضْعِ کل جزء تو مَانِعَتُ الْجَمْعِ جو ہے وہ نتیجہ دیتا ہے ہر جزء کے وضع سے یعنی ہر جزء کی عین کا استثناء کرنے سے کیا نتیجہ دیتا ہے رفع الْآخری دوسرے کے رفع کا دوسرے کے رفع کا وہ نقشے پر آئیے نومی ضرب میں دیکھئے بھئی مقدم ہے ثانیہ کیا ہے وضع مقدم تو نتیجہ کیا آیا رفع تالی آیا دیکھا رفع تالی اور دسویں ظہر میں آئیے دوسرا مقدمہ کیا ہے وضع تالی ہے تو نتیجہ کیا آیا رفع مقدم آیا دیکھا یہ معنی ہے کہ من وضع کل جزء ان رفع الْآخری ہر جزء کے وضع جو ہے وہ نتیجہ دیتا ہے رفع الْآخری دوسرے کے رفع کا لِمْتِنَاعِ اِجْتِمَاعِهِمَا اس لیے کیونکہ دونوں کا جمع ہونا ممتنع ہے دونوں کا جمع ہونا ممتنع ہونا بھئی دیکھئے نا میں کہتا ہوں ادھر دیکھئے مانیات الجمع مانیات الجمع یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے یہ چیز یا تو حجر ہے یا شجر ہے تو اب اگر میں کہوں یہ چیز حجر ہے تو کیا پتا چلا شجر نہیں ہے اور اگر میں کہوں یہ شجر ہے تو کیا پتا چلا یہ حجر نہیں ہے تو وضع مقدم ہو تو نتیجہ کیا آئے گا نقیزِ تالی رفعِ تالی اگر وضع مقدم ہو تو نتیجہ کیا آئے گا رفعِ تالی اور اگر وضعِ تالی ہو تو نتیجہ کیا آئے گا رفعِ مقدم آئے گا رفعِ مقدم نتیجہ آئے گا لیکن لیکن رفع مقدم یا رفع تالی وہ نتیجہ نہیں دیتے کیونکہ دونوں کا معنیات الجمع کی بات چل رہی ہے دونوں کا جمع ہونا ممتنع ہے دونوں کا اٹھنا ممتنع نہیں میں کہتا ہوں یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے تو ہو سکتا ہے نہ وہ درخت ہو نہ وہ پتھر ہو کوئی تیسری چیز ہو کوئی حیوان ہے کوئی کتاب ہے کوئی قلم ہے تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے لیکن یہ درخت نہیں ہے لیکن یہ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پتھر ہے بھئی دو چیزوں کا جمع منع ہے اٹھنا منع نہیں یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے ہو سکتا ہے نہ درخت ہو اور نہ پتھر ہو ہاں جب میں کہوں یہ چیز یا درخت ہے یا پتھر ہے لیکن یہ تو درخت ہے معلوم ہوا پتھر نہیں ہے یا میں کہتا ہوں یہ پتھر ہے کیا پتا چلا یہ درخت نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں لیکن یہ درخت نہیں ہے تو کیا اسے پتھر ہونا ثابت ہوا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے پتھر کے علاوہ کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے تو دونوں کا جمع ہونا منع ہے اٹھنا تو منع نہیں تو ایک کے اٹھنے سے دوسرا آ جائے یہ تو ضروری نہیں درخت نہیں ہے تو اس کا کیا مانا پتھر ہو نہیں نہیں پتھر کیسے ہو سکتا ہے بتایا تو دونوں کا جمع ہونا تیرا مانا ہے اٹھنا مانا جب میں نے کہا یہ درخت نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ پتھر بھی نہ ہو دونوں ہی رفع ہو جائیں اور کوئی تیسری چیز ہو پھر سنو پھر سنو ادھر دیکھئے میں کہتا ہوں یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے دیکھو دونوں چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے دونوں نہیں ہو سکتی ہے اگر درخت ہے تو پتھر نہیں اور اگر پتھر ہے تو درخت نہیں تو صرف اجتماع منع ہے اٹھنا منع نہیں ہو سکتا یہ دونوں ہی نہ ہو میں بکری کی طرف اشارہ کر کے کہوں یہ درخت ہے یا پتھر ہے لیکن یہ درخت نہیں ہے یہ درخت ہے یا پتھر ہے لیکن یہ درخت نہیں ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پتھر ہے دونوں کا جمع ہونا منع تھا اٹھنا تو منع نہیں تو لہٰذا جب میں نے کہا کہ یہ چیز درخت ہے یا پتھر ہے اور پھر میں نے کہا یہ چیز درخت ہے جب درخت ہے معلوم ہوا پتھر نہیں ہے کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے یا میں کہتا ہوں یہ پتھر ہے معلوم ہوا درخت نہیں ہے کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے لیکن اگر میں یہ کہوں لیکن یہ چیز درخت نہیں ہے جب درخت نہیں ہے تو پھر کیا لازم ہے پتھر ہی ہو یا پتھر کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے علاوہ بھی ہو سکتا ہے دیکھا تو رفع مقدم سے وضع تالی لازم نہیں آتا یا رفع تالی سے وضع مقدم لازم نہیں آتا ہو سکتا ہے کوئی تیسری چیز ہو یہ معنی ہے وَلَا يُنْتِجُ رَفْعُ كُلِّن وَزْعَ الْآخَرِ اور دونوں میں سے ہر جوز کا رفع جو ہے وہ دوسرے کے وضع کا نتیجہ نہیں دیتا لِعَدَمِ امْتِنَعِ الْخُلُوِّ عَنْهُمَا اس لیے کیونکہ دونوں سے خالی ہونا ممتنع نہیں ہے کیونکہ دونوں سے خالی ہونا دونوں کا تو اجتماع منع ہے دونوں سے خالی ہونا تو منع نہیں ہے عبارت سمجھ میں آئی پھر ذرا عبارت دیکھ لیں بھئی وَإِنْ قَانَتْ شَرْطِيَّةً مُنْفَصِلَةً اور اگر وہ شرطیہ جو مقدمہ اولا ہے وہ شرطیہ منفصلہ ہو فَمَانِعَتُ الْجَمْعِتُن تِجُ مَانِعَتُ الْجَمْعِ جو ہے وہ نتیجہ دیتا ہے من وضع کل جز ان ہر جز کی وضع سے وہ نتیجہ دیتا ہے رفع الآخری دوسرے کے رفع کا لمتنع اجتماع ہما کیونکہ دونوں کا اجتماع منع ہے جب میں نے کہا یہ درخت ہے معلوم ہوا پتھر نہیں ہے یا جب میں نے کہا یہ پتھر ہے معلوم ہوا درخت نہیں ہے کیونکہ دونوں کا اجتماع منع ہے تو ایک کی وضع دوسرے کی رفع کو مستلزم ہے وَلَا يُنتِجُ رَفْعُ کل وضع الآخری اور ان میں سے ہر ایک کا رفع دوسرے کی وضع کا نتیجہ نہیں دیتا لِعَدَمِ امْتِنَاعِ الْخُلُوبِ عَنْهُمَا اس لیے کیونکہ دونوں سے خالی ہونا ممتنع نہیں ہے ہو سکتا ہے دونوں سے خالی ہو جائے وَمَانِعَتُ الْخُلُوبِ بِالْعَكْسِ اور مانعاتُ الْخُلُوبِ اس کے برعکس ہے بھئی مانعاتُ الْخُلُوبِ اس کے برعکس ہے بھئی یہ عکس لفظہ ہے کونسا عکس مراد ہے یہاں آپ نے پڑھا تھا ایک عکس لغوی ہے ایک عکس منطقی ہے اور ایک عکس عُرْفی ہے عکس عُرْفی ہے شابش شابش تو یہاں کیا مراد ہے عکس عُرْفی مراد ہے کہتے ہیں وَمَانِعَتُ الْخُلُوبِ بِالْعَكْسِ اور مانعاتُ الْخُلُوبِ اس کے برعکس ہے کیا معنی؟ بھئی مانعاتُ الجامع میں وضعُ کل نتیجہ دے رہا تھا اور رفعُ کل نتیجہ نہیں دے رہا تھا جبکہ مانعاتُ الْخُلُوبِ میں رفعُ کل نتیجہ دے گا وضعُ کل نتیجہ نہیں دے گا تو کہتے ہیں وَمَانِعَتُ الْخُلُوبِ بِالْعَكْسِ اور مانعاتُ الْخُلُوبِ اس کے برعکس ہے وَأَمَّ الْحَقِيقِيَّةُ فَلَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَنعِ الْجَمْعِ وَمَنعِ الْخُلُوبِ مَاعًا تو حقیقیہ جو ہے جب وہ مشتمل ہے منع الجمع پر بھی اور منع الخلوف پر بھی معن اکٹھا ہے یعنی بیق وقت تو تُنتِجُ فِي الصُورِ الْأَرْبَعِ نَتَائِجَ الْأَرْبَعِ تو وہ نتیجہ دے گا چاروں صورتوں میں چاروں نتیجے وہ چاروں صورتوں میں چاروں نتیجے دے گا یعنی رفعُ کل جز ان کی صورت میں بھی نتیجہ دے گا اور وضعُ کل جز ان کی صورت میں بھی نتیجہ دے گا اور کہا چاروں صورتوں میں چاروں نتیجے دے گا چاروں نتیجے دے گا آپ ذرا نقشے پر دیکھئے نقشے پر پانچ سے لے کر آٹھ تک جو ضربیں ہیں اس میں نتیجہ دیکھئے دیکھو کبھی نتیجہ آیا نقیز تالی کبھی نقیز مقدم کبھی عین تالی اور کبھی عین مقدم دیکھو چاروں اس قسم کے نتیجے آگئے عین مقدم بھی آیا عین تالی بھی نقیز مقدم بھی آیا اور نقیز تالی بھی بھئی یہ معنی ہے کہ تنتجو فی صور الاربع نتائج الاربع یہ نتیجہ دیتا ہے چاروں صورتوں میں چار نتیجے آگے دیکھئے قولہو وضع المقدم ورفع التالی پہلی صورت آگئی بھئی مطن میں کیا تھا الاستثنائیو ینتیجو من المتصلہ تی وضع المقدم ورفع التالی کہ متصلہ سے اگر قیاس استثنائی بنا ہو تو وہ کون سی دو صورتوں میں نتیجہ دے گا وضع مقدم اور رفع تالی میں نے آپ کو ان دونوں کی مثالیں بھی لکھوا دی تھیں اب یہ ساروں کی مثالیں ذکر کریں گے دیکھئے اگر یہ انسان ہے تو یہ حیوان ہے لیکن یہ انسان ہے نتیجہ کیا آیا فَهُوَ حَيْوَانٌ تو یہ حیوان ہے دیکھو یہ کونسی صورت ہے لیکن کے بعد کیا آیا لیکن نہو انسان موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے اور پیچھے بھی کیا آیا تھا انکان ہارا انسانا وہاں بھی وہاں بھی ایجاب ہے تو لہٰذا دیکھو عین مقدم یہاں آ گیا یعنی وضع مقدم اور وضع مقدم نے کیا نتیجہ دیا وضع تالی وضع تالی نتیجہ دیا فَهُوَ حَيْوَانٌ اچھا دوسری صورت کیا تھی بھئے چوتھی ذرب ذرا نقشے میں دیکھئے رفع تالی کیا صورت تھی رفع تالی دیکھو وہ بھی ذکر کریں گے لیکن نہو لیس بھی حیوان پہلا مقدمہ دوبارہ نہیں ذکر کیا بس صرف استثناء والی حصے کو دوبارہ ذکر کیا پہلا وہی ہے ان کانا ہادا انسانا کانا حیوانا لیکن نہو لیس بھی حیوان لیکن یہ حیوان نہیں ہے تو نتیجہ کیا آیا فَهُوَ لَيْسَ بھی انسان تو وہ انسان نہیں ہے تو دونوں کی مثال دے دی وضع مقدم کی بھی اور رفع تالی کی بھی وضع مقدم نے کیا نتیجہ دیا وضع تالی اور رفع تالی نے کیا نتیجہ دیا رفع مقدم نتیجہ دیا نقشے پر بھی نظر رکھیں اور اس پر بھی قَوْلُهُ وَمِنَ الْحَقِيقِيَتِي اور حقیقیہ میں سے قَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول اِمَّا يَقُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے لیکن نہو زوجن لیکن یہ تو زوج لیکن یہ تو زوج ہے نتیجہ کیا آیا ادھر دیکھئے یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے لیکن یہ تو زوج ہے نتیجہ کیا آیا یہ فرد نہیں ہے دیکھو یہی نتیجہ دے رہے ہیں فَلَيْسَ بِي فَرْدٍ تو یہ فرد نہیں ہے آگے بھئے ادھر دیکھئے منفصلہ حقیقیہ میں کتنی صورتیں کتنی ضربیں نتیجہ دیتی تھیں چاروں ضربیں اب یہی یہی اِمَّا يَقُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا یہ مقدمہ اولا ہے اسی کے ساتھ لیکنہ کے ساتھ چار صورتیں بنائیں گے کبھی وضع مقدم ہوگا کبھی وضع تالی کبھی رفع مقدم ہوگا کبھی رفع تالی تو صرف لیکنہ کے ساتھ یہ وضع مقدم اور وضع تالی وغیرہ کو ذکر کرتے جائیں گے اور ساسات نتیجے بھی ذکر کریں گے پہلے مقدمے کو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے مختصر کرنے کے لئے کلام کو تو کہتے ہیں پہلا کیا تھا لیکن یہ فرد ہے نتیجہ کیا نکلا فَلَئِسَ بِزَوْجِن یہ زوج نہیں ہے تیسری صورت لیکن یہ فرد نہیں ہے تو نتیجہ کیا آیا فَهُوَا زَوْجُن اور چوتھی صورت لیکن یہ زوج نہیں ہے نتیجہ کیا آیا فَهُوَا فَرْدُن تو یہ فرد ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے آگے دیکھئے قَوْلُهُ كَمَانِعَةِ الْجَمْعِ نَحُوْ اِمَّا هَذَا شَجَرٌ اَوْحَجَرٌ یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے لیکن نہو شجر لیکن یہ تو شجر ہے تو معلوم فَلَئِسَ بِحَاجَرِن یہ حجر نہیں یا دوسری صورت لیکن نہو حجر لیکن یہ حجر ہے تو معلوم وَفَلَئِسَ بِحَاجَرِن یہ شجر نہیں ہے دونوں ضربیں ذکر کر دی نتیجہ دینے والی قَوْلُهُ كَمَانِعَةِ الْخُلُوبِ جیسے کہ مَانِعَةُ الْخُلُوبِ نَحْوْ هَذَا اِمَّا لَا شَجَرٌ اَوْ لَا حَجَرٌ یہ چیز یا تو لاشجر ہے یا لاشجر ہے لیکن لیسَ بِحَاجَرِن لیکن یہ لاشجر نہیں ہے تو معلوم ہوا کیا ہے لا حجر ہے کیونکہ دونوں سے تو خالی نہیں ہو سکتا دونوں میں سے تو ایک ضرور ہے جب لا شجر نہیں ہے تو پھر کیا ہے لا حجر ہے یہ معنی ہے لیکن 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 یہ لا حجر نہیں ہے فَهُوا لَا شَجَرُن تو یہ لا شجر ہے عبارت سمجھ میں آگئی سب کی مثالیں انہوں نے مختصر عبارت میں ذکر کرنی بھئی آگے دیکھئے بھئی مطن دیکھئے بھئی وَقَدْ يُخْتَصُ بِاسْمِ قِيَاسِ الْخُلْفِ اور کبھی یہ جو قیاسِ استثنائی ہے یہ خاص ہوتا ہے قیاسِ خُلْف کے نام کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے یعنی اس کو قیاسِ خُلْف کہتے ہیں پیچھے ہم کئی جگہ قیاسِ خُلْف پڑھ چکے میں نے تعریف بھی آپ کو لکھوائی تھی قیاسِ خُلْف کسے کہتے تھے کہ جس میں دعوے کی نقیز کو باطل کر کے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے اگر میرا دعویٰ نہیں مانتے تو نقیز کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاعِ نقیزین تو نہیں ہو سکتا اور نقیز کو مانو گے تو ایک محال چیز لازم آئے گی اور محال تو نہیں ہو سکتا معلوم ہوا اس کی نقیز باطل اور جب نقیز باطل ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاعِ نقیزین نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَدْ يُخْتَصُ بِاسْمِ قِيَاسِ الْخُلْفِ اور کبھی کبھار قیاسِ استثنائی جو ہے اس کو خاص کیا جاتا ہے قیاسِ خُلْف کے نام کے ساتھ وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ اثْبَاطُ الْمَطْلُوبِ بِعِبْطَالِ نَقِيزِهِ اور یہ وہ قیاس ہے جس کے ارادہ کیا جاتا ہے مطلوب کو ثابت کرنے کا بِعِبْطَالِ نَقِيزِ اس کی نقیز کو باطل کر کے وَمَرْجِعُهُ الْاِسْتِثْنَائِيِّنْ وَاقْتِرَانِيِّنْ اور اس کا مرجع جو ہے ایک قیاسِ استثنائی ہے اور ایک قیاسِ اقترانی یعنی یہ جو قیاسِ خُلْف ہے یہ لوٹتا ہے قیاسِ استثنائی اور قیاسِ اقترانی کی طرف یعنی یہ مرکب قیاس ہے قیاسِ خُلْف مرکب ہے اس میں دو قیاس ہوتے ہیں ایک قیاسِ استثنائی اور ایک قیاسِ اقترانی یہاں ایک دو چھوٹی باتیں ذرا لکھ لیجئے یہ آپ کے کام آئیں گی لکھئے بھئی قیاسِ مرکب لکھئے بھئی قیاسِ مرکب چند بسیطہ قیاسوں کے بسیطہ باسین یا اور طا ہے بھئی طا اور گولہ طازہ بسیطہ بسیط جس کا جوز نہ ہو جس کا جوز نہ ہو قیاسِ مرکب چند بسیطہ قیاسوں کے مجموعے کا نام ہے چند بسیطہ قیاسوں کے مجموعے کا نام ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے بھئی قیاسِ بسیطہ کس کو کہتے ہیں ابھی تک جو ہم تفصیل پڑھتے آئے ہیں یہ قیاسِ بسیطہ ہے قیاسِ بسیطہ وہ ہے جو دو مقدموں سے مرکب ہو دو قضیوں سے مرکب ہو اس کو کیا کہتے ہیں قیاسِ بسیطہ اور کبھی کبار ایک قیاس نہیں کئی قیاس مل جاتے ہیں اس کو قیاسِ مرکب کہتے ہیں تو قیاسِ مرکب میں کئی قیاسِ بسیطہ آ جائیں گے توجہ ہے جی لکھئے بھئی تو قیاسِ مرکب چند بسیطہ قیاسوں کے مجموعے کا نام ہے یعنی اگر قیاس یعنی اگر قیاسِ مرکب میں یعنی اگر قیاسِ مرکب میں تین قضیے ہوں تین قضیے ہوں تو یہ تو یہ دو بسیطہ قیاسوں کا مجموعہ ہے تو یہ دو بسیطہ قیاسوں کا مجموعہ ہے اور چار قضیے ہوں اور چار قضیے ہوں تو تین بسیطہ قیاسوں کا مجموعہ ہے تو تین بسیطہ قیاسوں کا مجموعہ ہے وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ لکھ لیا دیکھئے بھئی قیاسِ مرکب بھئی قیاسِ مرکب وہ کئی قیاسِ بسیطہ سے مرکب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ بھی پہچان بھی بتلا دی اگر قیاس کے اندر تین مقدمے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ دو قیاسِ بسیطہ ہیں اگر قیاس کے اندر چار مقدمے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ تین قیاسِ بسیطہ ہیں اگر پانچ مقدمے ہیں تو سمجھ جاؤ چار قیاسِ بسیطہ ہیں آگے لکھئے الگ سطر قیاسِ مرکب کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے قیاسِ مرکب کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے قیاسِ مرکب کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ قیاسِ بسیطہ جب وہ قیاسِ بسیطہ جو منتجِ نتیجہ ہے اس کا کوئی مقدمہ نظری ہو تو آزوہ ہے بھئی نظری میں جب کوئی مقدمہ نظری ہو یا دونوں مقدمِ نظری ہوں یا دونوں مقدمِ نظری ہوں اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی آپ نے قیاس بنایا اور اس قیاس کے اندر دو مقدمے لائے اور اگر دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک نظری ہوا نظری جس کو ثابت کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت پڑے بھئی تو اگر ان میں سے کوئی ایک مقدمہ نظری ہوا یا دونوں نظری ہوئے تو دونوں کو ثابت کرنے کے لئے پھر الگ الگ قیاس بنانا پڑے گا تو اس طرح قیاس مرکب ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی آگے الگ سطر میں لکھئے اہل منطق قیاس خلف قیاس خلف قیاس مرکب قیاس مرکب اور قیاس مساوات کو اور قیاس مساوات کو لواحق قیاس لواحق قاف دو نقطوں والا ہے آخر میں کو لواحق قیاس اور توابع قیاس کہتے ہیں لواحق قیاس اور توابع قیاس کہتے ہیں بس بھئی لکھ لیا بات مکمل ہوئی دیکھو یا منطق والے قیاس خلف یا اسی طرح اور بھی کوئی قیاس مرکب ہو اور اسی طرح جو قیاس مساوات ہے ان سب کو لواحق قیاس کہتے ہیں یعنی قیاس کے ساتھ ملحق ہیں یا توابع قیاس کہتے ہیں یہ قیاس کے تابع ہیں کیونکہ یہ سب قیاس مرکب ہیں بھئی توجہ ہے اور قیاس مساوات کی تعریف میں آپ کو لکھوا چکا ہوں جہاں پر جہاں قیاس کی بحث شروع ہوئی تھی بلکل اس ماہ وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا قیاس مساوات وہ قیاس ہے جس میں پہلے قضیے کے محمول کا متعلق جو ہے پہلے قضیے کے محمول کا جو متعلق ہے وہ دوسرے مقدمے کا موضوع ہوتا ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے پہلے مقدمے کے محمول کو دوسرے مقدمے کا موضوع ہونا چاہیے شکل اول میں توجہ ہے شکل اول میں حد اعصد کہاں آتا ہے صغرہ میں محمول کی جگہ اور قبرا میں موضوع تو جو محمول کی جگہ صغرہ میں آیا اسی کو موضوع ہونا چاہیے تھا قبرا میں لیکن قبرا میں وہ محمول موضوع نہیں بنتا بلکہ اس کا متعلق جو ہے یعنی جار مجرور کے واسطے سے جو جڑ رہا ہے یا اس کا مضافلہ وغیرہ ہے وہ موضوع بن جاتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے یہ قیاس یہ تو وہی موضوع ہے حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے موضوع کس کو ہونا چاہیے تھا صغرہ کے محمول کو قبرا کا موضوع ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں محمول کا متعلق موضوع بن جاتا ہے جیسے اس کی مثال بھی آپ نے پڑھی تھی اگلے مقدمے کا موضوع با ہے اور پہلے مقدمے کے اندر تو با محمول نہیں ہے وہ تو محمول کے ساتھ متعلق ہے جار مجرور کے واسطے سے جی اب آئیے بھئی کتاب پر دیکھئے بھئی شرعہ میں قولہو وقد یختسو اعلم انہو قد یستدل لعلا اثبات المدعا بینہو لولاہ لصدق نقیزہو کہتے ہیں کبھی کبھار استدلال کیا جاتا ہے دعوے کے ثابت کرنے کے لئے کہ اگر دیئے دعوے نہیں ہوگا تو لصدق نقیزہو تو اس دعوے کی نقیز صادق ہوگی لستحالت ارتفاع نقیزینی کیونکہ دونوں نقیزین کا ارتفاع تو محال ہے لیکن نقیزہو غیر واقع لیکن اس کی نقیز تو واقع نہیں یعنی اس کی نقیز کو باطل ثابت کر دیتے ہیں لیکن نقیزہو غیر واقعین لیکن اس کی نقیز تو واقع نہیں فیقون ہوا واقعا تو یہ دعوے ہی واقع ہوگا کما مر غیر مرت کما مر غیر مرت فی مباحث العقوس والاقیساتی جیسے کی یہ بات جیسے کی یہ بات جو ہے کئی مرتبہ گزر چکی ہے عکسوں اور قیاسوں کی بحث میں بھئی یہ قیاس خلف کئی مرتبہ کئی جگہ دلیلوں کے طور پر ذکر کیا گیا پیچھے وَحَادَ الْقِسْمُ مِنَا لِسْتِدْلَالِ يُسَمَّا بِالْخُلْفِ اور اس قسم کے استدلال جو ہے اس کو خلف کے نام کے ساتھ موصوم کیا جاتا ہے اس قسم کے استدلال کو کہتے ہیں وَحَادَ الْقِسْمُ مِنَا لِسْتِدْلَالِ يُسَمَّا بِالْخُلْفِ اور اس قسم کے استدلال کو خلف کہتے ہیں امَّا اوجہ ذکر کرنے لگیں خلف کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اِمَّا لِأَنَّهُ يَنْجَرُ اِلَى الْخُلْفِ اس لیے کیونکہ یہ جاتا ہے اِلَى الْخُلْفِ اَيْلْمُحَالِ یعنی محال کی طرف یعنی خلف وہ معنی محال کے ہے چونکہ یہ قیاس بھی کس کی طرف لے جاتا ہے محال کی طرف اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانیں گے تو کیا لازم آئے گی ایک محال چیز لازم آئے گی اور محال تو نہیں ہو سکتا معلوم ہوا ہمارا دعویٰ ثابت ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَنْجَرُ انجر رہے انجر رہے انجر رہے کا معنی ہے گھسٹنا کسی چیز کی طرف کھینچنا یہاں معنی کر لیں گے جانا بھئی پہنچنا پہنچنا لِأَنَّهُ يَنْجَرُ إِلَى الْخُلْفِ اس لیے کیونکہ یہ پہنچتا ہے خلف کی طرف یعنی خلف کا معنی کر رہے ہیں ائی المحال محال کی طرف على تقدیر صدق نقیز المطلوب نقیز مطلوب کے صادق آنے کی تقدیر پر نقیز مطلوب کے صادق آنے کی تقدیر پر کیا چیز لازم آئے گی محال لازم آئے گی اور محال تو ہو نہیں ہی سکتا معلوم ہوا نقیز باطل جب نقیز باطل تو اصل دعویٰ ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں میں کہتا ہوں زید کیلئے قیام ثابت ہے اور دوسری طرف میں کہتا ہوں زید کیلئے قیام ثابت نہیں ہے دونوں میں سے ایک بات ہے دونوں نہیں ہو سکتی زید کیلئے قیام ہے تو قیام کی نفی صحیح نہیں اور اگر قیام کی نفی ہے تو قیام کا اس بات صحیح نہیں ہے تو اس کو دلیل خلف کیوں کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو یہ ہمیں لے جائے گا خلف کی طرف کس کی طرف یعنی محال کی طرف خلف کا کیا معنی محال تو اس صورت میں محال چیز لازم آئے گی اس لئے اس کو خلف کہتے ہیں ایک وجہ یہ دوسری ادھر دیکھئے دوسری وجہ ذکر کریں گے اس کو قیاس خلف اس لئے کہتے ہیں کہ خلف سے ہے خلف کا معنی ہے پیچھے تو یہاں آپ نے ثابت کیا کرنا تھا اپنا دعوی آپ پیچھے کی طرف سے آئے یعنی دعوی کی نقیز کو لے کر آیا اور اس کو باطل کر کے کیا کر دیا اپنے دعوی کو ثابت کر دیا سامنے تو یہ تھا نا کہ دعوی کے بارے میں دلیل دیتے کہ میرا یہ دعوی ثابت ہے نہیں دعوی کو نہیں چھیڑا اس کی نقیز کو لیا دیکھا تو نقیز ایک چیز کے مخالف ہوتی ہے پیچھے کی جانب سے آ کر دعوی ثابت کیا یا یوں کہیں دوسری جانب سے آ کر دعوی ثابت کیا سامنے کی جانب سے نہیں ثابت کیا بلکہ پیچھے کی جانب سے ثابت کیا یعنی نقیز کو لیا اور پھر نقیز کو باطل کر دیا اور جب نقیز باطل ہوئی تو دعوی ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا بھئی تو گویا اس صورت میں یہ خلف سے ماخوض ہے خلف سے اخص کرتے ہوئے اس کا نام قیاس خلف رکھا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا دعوی کیا ہے کی دلیل لے کر آتے لیکن اس کو دعوی کو اسی طرح چھوڑا اس کی نقیز کو لیا اور نقیز کو باطل کر کے دعوی کو ثابت کر دیا تو گویا یہ دوسری جانب سے آ کر دعوی کو ثابت کیا اس لئے اس کو قیاس خلف کہتے ہیں دوسری جانب سے یعنی پیچھے کی جانب سے آ کر دعوی کو ثابت کیا تو دو وجہیں ذکر کر دیں قیاس خلف کو خلف کیوں کہتے ہیں کیونکہ یا تو اس وجہ سے کہ یہ کہاں تک لے جانے والا ہے اگر آپ ہمارا دعوی نہیں مانیں گے تو یہ بات ہمیں کہاں تک لے جائے گی ایک محال بات تک لے اس کو قیاس خلف کہتے ہیں یا اس لئے اس کو خلف کہتے ہیں کیونکہ خلف کس سے ہے خلف سے ہے اور خلف کا کیا معنی پیچھے آپ نے ایک دعوی کیا اور آپ نے اس کو پیچھے کی طرف سے آ کر ثابت کیا کس طرح کیا معنی پیچھے کی طرف یعنی اس کی جو نقیز ہے اس کو باطل کر کے آپ نے اپنے دعوی کو ثابت کیا یا اس لئے کیونکہ اس استدلال سے منتقل ہوتے ہیں مطلوب کی طرف من خلف ہی اس کے پیچھے سے یعنی اس کے پیچھے جو ہے جو اس کی نقیز ہے اس کی جانب سے اور یہ ایک قیاس نہیں ہے بلکہ یہ کھلتا ہے دو قیاسوں کی طرف یہ کھل جاتا ہے دو قیاسوں کی طرف انحلا ینحلو کے معنی ہے کھل جانا یعنی حقیقت میں دو قیاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ قِيَاسًا وَاحِدًا اور یہ ایک قیاس نہیں ہے بلکہ یہ کھلتا ہے دو قیاسوں کی طرف اَحَدُهُمَ اَقْتِرَانِيٌ شَرْتِيٌ وَالْآخَرُ اسْتِسْنَائِيٌ متوصلن ان دونوں میں سے ایک اقترانی شرطی ہے اور دوسرا استثنائی متوصل ہے جو جس میں نقیز تعلی کا استثناء کیا جاتا ہے ہاں کذا اس طریقے پر اب پوری صورت بنائیں گے پہلے قیاس اقترانی لائیں گے اور پھر جو نتیجہ ہے گا اس سے قیاس استثنائی بنائیں گے ہاں کذا اس طرح کہ لَوْ لَمْ يَسْبُطِي الْمَطْلُوبُ لَسَبَتَ نَقِيزُهُ پہلا مقدمہ اگر ہمارا مطلوب ثابت نہیں ہوگا تو لَسَبَتَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز ثابت ہوگی یہ پہلا شرطیہ متوصلہ وَكُلَّمَا سَبَتَ نَقِيزُهُ سَبَتَ المُحَالُ اور جب بھی اس کی نقیز ثابت ہوگی تو محال ثابت ہوگا یہ دوسرا مقدمہ اور درمیان میں وَاو آیا تو یہ قیاس اقترانی ہے اور دونوں جزب شرطیہ ہیں تو یہ قیاس اقترانی شرطی ہے پھر دیکھئے کہ لَوْ لَمْ يَسْبُطِي الْمَطْلُوبُ کہ اگر مطلوب ثابت نہیں ہوگا تو اس کی نقیز ثابت ہوگی اور جب بھی اس کی نقیز ثابت ہوگی تو محال ثابت ہوگا یُن تیجو یہ نتیجہ دیتا ہے جی ذرا قیاس پر غور کریں کون سا جزب مقرر ہے ثابت نقیزه اس کو نکال دیں اور باقی کو جوڑ دیں کیا یوں تیجو یہ نتیجہ ہے گا لَوْ لَمْ يَسْبُطِي الْمَطْلُوبُ لَسَبَتَ الْمُحَالُ اگر مطلوب ثابت نہیں ہوگا تو محال ثابت ہوگا نتیجہ سمجھ میں آیا اب لَسَبَتَ الْمُحَالُ یہ نتیجہ آگیا لَوْ لَمْ يَسْبُطِي الْمَطْلُوبُ لَسَبَتَ الْمُحَالُ اسی سے격 قیاس fillیں بنائیں گے لَاکِنَّ فَةُ کس کے ساتھ تو آگے لَاکِنَّ بھی لے آئے اور کیا کہا لَاقِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِسَابِطٍ لیکن محال تو ثابت نہیں ہے لَاکِنَّ میں کس کا استثناء کیا قیاس پر نظر رکھیں لَاقِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِسَابِطٍ کس کا استثناء کیا مقدم کا طالع کا یا نقیز مقدم کا یا نقیز طالع کا تعلی اور تعلی عین تعلی لائے تو وضع تعلی ہے یا رفع تعلی ہے رفع تعلی ہے پیچھے تھا لَسَّبَتَ الْمُحَالِ اور یہاں ہے لَاكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِسَابِتِن تو یہ نقیز تعلی لے آئے تو رفع تعلی ہے تو کہتے ہیں لَاكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِسَابِتِن فَيَلْزَمُ سُبُوتُ الْمَطْلُوبِ تو لازم آیا کہ مطلوب ثابت ہے مطلوب ثابت ہے لِقَوْنِهِ نَقِيزَ الْمُقَدَّمِ کیونکہ یہ مقدم کی نقیز ہے توجہ ہے مقدم کیا تھا لَوْ لَمْ يَسْبُطِ الْمَطْلُوبُ اگر مطلوب ثابت نہیں تو محال ثابت ہوگا لیکن محال تو ثابت نہیں جب محال ثابت نہیں معلوم ہوا مقدم بھی ثابت نہیں مقدم بھی اور مقدم کے اندر نفی ہے یا اس بات نفی ہے اور نفی پر نفی آگئی مقدم ثابت نہیں تو مقدم کے اندر لَوْ لَمْ يَسْبُوتِ اس میں دیکھو پہلے سے نفی ہے اور نفی پر نفی آیا تو کیا بن جاتی ہے اس بات محال مطلوب کیا ہوگیا ثابت یہ معنی ہے فَيَلْزَمُ سُبُوتُ الْمَطْلُوبِ تو لازم آیا مطلوب کا ثبوت لِكَوْنِهِ نَقِيزَ الْمُقَدَّمِ کیونکہ یہ مقدم کی نقیز ہے دیکھو آپ نے نقیزِ تالی کا استثناء کیا تو نتیجہ کیا آیا ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے اگر مطلوب ثابت نہیں ہوگا تو محال ثابت ہوگا لیکن محال ثابت نہیں معلوم ہوا مقدم بھی ثابت اگر مقدم ہے تو تالی ہے لیکن تالی تو نہیں ہے معلوم ہوا مقدم بھی نہیں ہے بات سمجھ بھی آگئے تو یہاں اس طرح ہے تو لِكَوْنِهِ نَقِيزَ الْمُقَدَّمِ کیونکہ یہ مقدم کی نقیز ہے تو رفعِ تالی کیا تو رفعِ مقدم نتیجہ آگیا ثُمَّ قَدْ يُفْتَقَرُ بَيَانُ شَرْطِیَتِ پھر کبھی ایک بار احتیاج ہوتی ہے شرطیہ کے بیان کی شرطیہ کے بیان کی بھئی یہ یہاں الہ لفظ ہونا چاہیے تھا لیکن تمام نسخوں میں اسی طرح ہے افتقرَ يَفْتَقِرُ یہ فعلِ لازم ہے متعدی نہیں ہے تو یہاں الہ ہونا چاہیے تھا ثُمَّ قَدْ يَفْتَقِرُ الہ بیانِ شرطیہ تھی پھر یہ قیاس جو ہے یہ محتاج ہوتا ہے کبھی شرطیہ کے بیان کا لیکن بار احساس چلیے باقی سب نسخوں میں عبارت اسی طرح ہے کہتے ہیں ثُمَّ قَدْ يُفْتَقَرُ بیانُ شرطیہ تھی پھر کبھی کبھار احتیاج ہوتی ہے شرطیہ کے بیان کی ادھر دیکھئے دو مقدمیں ہیں دونوں میں سے اگر ایک بھی نظری ہوگا تو اس کے لیے بیان چاہیے کیا مانا بیان چاہیے یعنی اس کے لیے دلیل چاہیے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ثُمَّ قَدْ يُفْتَقَرُ بیانُ شرطیہ تھی پھر کبھی کبھار شرطیہ ہے کہ بیان کی حاجت پیش آتی ہے یعنی قَوْلَنَا كُلَّمَا سَبَتَ نَقِيزُهُ سَبَتَ الْمُحَالُ الْا دَلِيلٍ یعنی ہمارا یہ جو قول ہے کہ جب بھی اس کی نقیز ثابت ہوگی تو محال ثابت ہوگا اس میں ضرورت پیش آتی ہے الْا دَلِيلٍ دلیل کی طرف فَيَقْصُرُ الْقِيَاسَاتُ تو قیاسات کثیر ہو جاتے ہیں قیاسات بھر دیکھئے نا ابھی بتایا اس میں دو قیاس ہیں دلیلِ خُلف میں دو قیاس ہیں یا یوں کہیں قیاسِ خُلف میں دو قیاس ہیں ایک قیاسِ استثنائی اور ایک قیاسِ اختیرانی پھر اس کے اندر یہ جو مقدمہ ہے اس کے لیے مزید قیاس کی ضرورت پڑتی ہے تو دو سے بھی زیادہ ہو گئے قیاس کتنے؟ دو سے بھی زیادہ قیاس ہو جاتے ہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے کیونکہ ماتین نے تو اوپر کہا صرف دو ہوتے ہیں یہ لوٹتا ہے دو قیاسوں کی طرف استثنائی اور اختیرانی دو ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دو سے بھی زیادہ کہتے ہیں بھئی ماتین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کم مسکم دو تو ضرور ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں فَيَقْصُرُ الْقِيَاسَاتُ تو پھر قیاسات زیادہ ہو جاتے ہیں قَدَا قَالَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْأُصُولِ جیسے کہ مصنف نے فرمایا ہے شرح اصول کتاب کے اندر معلومہ قیاسات کثیر ہو جاتے ہیں اب وہ اعتراض ہوا جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ماتین نے تو اوپر کیا ذکر کیا دو ذکر کیے تو اب بتانے لگیں فَقَوْلُهُ وَمَرْجِعُهُ الْاستثنائیم وَاقْتِرَانِيين کہ ماتین کا قول کہ قیاس خلف جو ہے لڑتا ہے ایک استثنائی اور ایک اقترانی کی طرف معنی اس کا معنی یہ ہے کہ اَنَّا هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَابُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ قِيَاسٍ خُلْفٍ کہ اس قدر مقدار جو ہے وہ ضروری ہے ہر قیاس خلف میں یعنی کم از کم دو قیاس اس میں ہونا ضروری ہے وَقَدْ يَزِيدُ عَلَيْهِ اور کبھی اس پر بڑھ بھی جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی فَفْحَمْ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تو قیاس خلف مرقب ہوتا ہے دو قیاسوں سے ان میں سے ایک استثنائی ہوتا ہے اور ایک اقترانی ہوتا ہے اور آگے فَفْحَمْ کہا شارح نے محشی حضرات فرماتے ہیں کہ غالباً اس کے ذریعے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ماتین نے تو کہا کہ قیاس خلف دو قیاسوں سے مرقب ہے ایک استثنائی اور ایک اقترانی حالانکہ یہاں دونوں دو استثنائی کی طرف بھی اس کو کھولا جا سکتا ہے ایک اقترانی اور ایک استثنائی کے بجائے دونوں قیاس کون سے بنا لو استثنائی ہی اس کے اندر بنا لو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ان دو کی طرف بھی یہ کھل سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی آج آپ نے قیاس استثنائی کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قیاس استثنائی وہ ہے جس میں جس میں ایک قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا حملیہ اور یہ جو قضیہ حملیہ ہے یہ جو دوسرا قضیہ ہے یہ اسی پہلے مقدمے سے لیا جاتا ہے اور اسی طرح جو نتیجہ آتا ہے وہ بھی پہلے مقدمے سے لیا جاتا ہے اور پھر اس کی سولہ ضرمیں بنتی ہیں کیونکہ پہلا شرطیہ وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے وہ منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ مانعات الجمع بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ مانعات الخلوب بھی اور پھر ہر ایک کے اندر استثناء جس چیز کا کیا جا رہا ہے یا تو وہ وضع مقدم ہوگا یا وضع تعلیق یا رفع مقدم یا رفع تعلیق تو چار چار ضربیں چار چار صورتیں ہر ایک میں بنتی ہیں تو یہ کل سولہ ضربیں بن جاتی ہیں اور سولہ میں سے دس نتیجہ دیتی ہیں اور بعض ضربیں نتیجہ نہیں دیتی ہیں اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے قیاس خلف کے بارے میں بھی بتلایا کہ قیاس خلف وہ ہے جس کے ذریعے دعوے کی نقیز کو باطل کر کے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے اور دراصل یہ قیاس مرکب ہے اور یہ کھلتا ہے ایک قیاس استثنائی اور ایک قیاس اقترانی کی طرف اور پھر کبھی کبھار اس میں اور بھی قیاسات کی ضرورت پڑتی ہے جب اس کے اندر کوئی مقدمہ نظری ہو کیا ہو تو مقدمہ جب نظری ہوگا تو دو سے بھی زیادہ قیاس ہو سکتے ہیں لیکن دو سے کم نہیں ہوں گے کم اس کم دو قیاس ضرور ہوں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی آدھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام